السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمازی کے ساتھ کبھی کبھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ دوران نماز نماز پڑھتے ہوئے انسان کی نمازی کی ٹوپی زمین پر گر جاتی ہے کبھی رکوک میں گیا تو گر گئی یا سجدے کی حالت میں گیا گر گئی یا سامنے والے کا کپڑا یا اس کا جسم لک کر کے پھر زمین پر گر گئی اگر دوران نماز نمازی کی ٹوپی زمین پر گر جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے پڑھی رہنے دینا چاہیے یا اس کو اٹھا کر کے نماز کے اندر ہی اپنے سر پر رکھ لینا چاہیے کیا ہے صحیح بات اور کس طرح ہمیں اگر رکھنی ہے تو پھر کس طرح رکھ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ اگر نماز کی حالت میں آپ کی ٹوپی خود سے زمین پر گر گئی ہے یا سامنے والے کے کپڑے یا جسم سے ٹکرانے کی وجہ سے زمین پر گر گئی ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ ٹوپی کو اٹھا کر دوبارہ نماز کے دوران ہی اپنے سر پر رکھ لیں ایسا نہیں کہ آپ اس کو وہاں پڑا رہنے دیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر کے دوبارہ اپنے سر پر رکھ لیں لیکن سر پر رکھنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ عمل قلیل ہو یعنی اتنے زیادہ آپ ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھنے میں بیزی نہ ہو جائیں کہ سامنے والا اگر کوئی آپ کو دیکھے تو وہ یہ سمجھی یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی ہے بلکہ اتنے چھوٹی سی ایکٹویٹی اور حرکت کے ساتھ اٹھا کر جلدی سے اپنے سر پر رکھ لیں کہ کسی کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اگر آپ نے دونوں ہاتھ چلائے سکون سے سر پر دونوں ہاتھ سے سلیقے سے ٹوپی رکھ رہے ہیں تو یہ عمل قلیل نہیں ہوگا بلکہ عمل کثیر ہو جائے گا عمل قلیل یعنی عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں اگر آپ نماز کے دوران کسی ایسے کام میں اس طرح یا اتنی دیر تک مشغول ہو گئے ہیں کہ سامنے والے کو یہ لگے یہ نماز میں نہیں ہیں تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی اس لیے دوران نماز جلدی سے ایک ہاتھ سے ٹوپی اٹھائیں اور جلدی سے سر پر رکھ لیں تاکہ وہ عمل عمل قلیل رہے عمل کثیر نہ ہو جائے اگر ٹوپی اٹھانے میں عملی قلیل ہو رہا ہے تو آپ کے اس عمل قلیل سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز درست ہو جائے گی اور عمل قلیل سے ٹوپی اٹھا کر ہاتھ سے سر پر رکھ لینی چاہیے اور اگر عمل کثیر کا موقع ہے مثال کے طور پر ٹوپی دور جا کر کے پڑی ہے آپ کو وہاں لمبا ہو کر کے جھکنا پڑے گا یا ایک قدم جانا پڑے گا یا تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا تو پھر وہ عمل قلیل نہیں بلکہ عمل کثیر ہو جائے گا اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے نماز دوبارہ پڑنی پڑے گی تو اگر چھوٹا سا کام چھوٹی سی مصروفیت ہو رہی ہے بہت کم وقت میں آپ ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پر رکھ سکتے ہوں تو رکھ لیں یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں امید کرتا ہوں آپ کے مسئلہ سمجھ آگئے ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ